اسلام علیکم یا علیہ السلام مدید کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بو ٹو ایور چینل پاکستان سپراؤڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی علمہ آصف رضا الوی کی بائیو گرافی کتابت کی دنیا کے روشن ستار ہے زینتے میں برے حسین وکیل حق کے زہرہ جنہیں کہا جاتا ہے علمہ آصف رضا الوی کا تعلق فیصلہ بات سے ہے ان کے والد کا نام احمد رضا الوی تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور آپ کی پیدائش بھی فیصلہ پاس شہر میں ہوئی تھی علمہ آصف رضا الوی بہترین علم دین ہے علمہ آصف رضا الوی کی کیریئر کے بارے میں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں بچپن ہی سے ازاداری کا بہت شوق تھا وہ بچپن ہی سے علمہ بننا چاہتے تھے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علمہ فاضل رضا الوی کے ساتھ ان کے اباؤ اجداد کے بہت اچھے تعلقات تھے اور بہت سے علمہ حضرات کا ان کے گھر آنا جانا تھا اگر علمہ صاحب کی دنیاوی تعلیم کی بات کریں تو علمہ آصف رضا الوی نے بی قوم کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اور بی قوم مکمل کرنے کے فوراں بعد ہی سے انہوں نے جامعہ کربلا لاہور سے خطابت کا آکاز کیا علمہ آصف رضا الوی بچپن ہی سے علمہ الیاس سے بہت زیادہ انسپائر تھے انہوں نے خطابت کی بنیادی تعلیم انہی سے حاصل کی اب بات کرتے چلیں ان کے بیس فرینڈز کی سید فرحان علی وارز ان کے بہت اچھے دوست ہیں منتظر مہدی اور علمہ ناصر عباس شہید سے بھی ان کی اچھے خاصی دوستی تھی اور ان کے انسپریشن جو ہے وہ ندیم رضا سرور ہے اب بات کرتے ہیں ان کی میریڈ لائف کی انہوں نے تئیس سال کی عمر میں شادی کی تھی ان کے ایک بیٹا علمہ آصف رضا الوی کو اپنے بیان کی وجہ سے کئی بار جیل میں جانا پڑا ان کا کہنا ہے کہ انہیں کئی بار جو جیل میں جانا پڑ رہا ہے وہ صرف بیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرق کے زہرہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں بات کرنے کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے ان کے پاکستان میں بہت سارے شاگر بھی ہیں علمہ صاحب کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا جب کوئی مجھے نہیں جانتا تھا آج بی بی پاک صلی اللہ علیہ کے حق کے بیان کی وجہ سے ہر کوئی مجھے جانتا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جب وہ علامن نہیں تھے تب وہ مزدوری بھی کیا کرتے تھے آج وہ جو کچھ بھی ہیں وہ بی بی پاک صلی اللہ علیہ کا کرم ہے یہ تھی ہماری آج کی بائیوگرافی آج آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ملو گی میں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ علی وارس